موسیقی پہلی زیقادہ سن 173 حجری قمری کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ کی ولادت پیغمبر کے شہر مدینہ منورہ میں ہوتی ہے جناب نجمہ خاتون آپ کی اور امام رزا علیہ السلام کی والدہ ہے تاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، رزیہ، مرزیہ، سیدہ اور اخت الرزا آپ کے القاب ہیں جن میں سے معروف القاب، معصومہ اور کریم اہل بیت ہیں علم و تقوی کے لحاظ سے آپ آلہ مقام پر فائز تھیں آپ کی علمی منزلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ اہل تشیعوں کے کچھ افراد مدینہ میں داخل ہوئے جو امام قاظم علیہ السلام سے کچھ سوالات کے جواب دریافت کرنا چاہتے تھے لیکن امام علیہ السلام کسی سفر پر گئے ہوئے تھے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ نے ان سوالات کے جواب لکھ کر ان تک پہنچا دئیے وہ جواب لے کر مدینہ سے باہر نکلے کے راستے میں امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جب امام علیہ السلام نے ان کے سوالات اور حضرت معصومہ علیہ السلام کے جوابات کو ملاحظہ فرمایا تو تین بار کہا تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے سن 196 حجری قمری یعنی امام رضا علیہ السلام کو مرو جلا وطن کیے جانے کے ایک سال بعد حضرت معصومہ علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے بعض بیٹوں اور اہل بیت کے ہمراہ ایک لمبے اور تھکہ دینے والے سفر یعنی مرو جانے کا ارادہ کرتی ہیں فاطمی چراغ کو گل کرنے کے ارادے سے بنی عباس کے کارندے ڈاکووں کے لباس میں حضرت کے قافلے پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود بہت سے مردوں کو شہید کر دیتے ہیں اور بعض روایات کی بنا پر حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کو بھی مسموم کرتے ہیں اس کے بعد آپ قافلے والوں سے فرماتی ہیں کہ انہیں قم لے جایا جائے جب یہ خبر شیعانِ اشعری کو ملتی ہے تو آلِ ساد بھی اشعریوں کے ساتھ حضرتِ معصومہ کے استقبال کے لیے شہرِ ساوا کا رخ کرتے ہیں جب یہ لوگ حضرتِ معصومہ کے قافلے سے ملتے ہیں تو موسیٰ بن خزرجِ اشعری جنابِ معصومہ کے ناقی کی مہار کو تھامتے ہیں اور انہیں قم لاکر خود ان کی میزبانی کی سعادت حاصل کرتے ہیں موسیٰ بن خزرج کے گھر سترہ دن قیام کرنے کے بعد حضرتِ معصومہ علیہ السلام اس دارِ فانی سے کوچھ فرماتی ہے موسیٰ بن خزرج کے گھر میں آپ کی عبادت کی مخصوص جگہ تھی جو آج بھی باقی ہے آج اس جگہ پر آلی شان مسجد ہے جسے بیت النور کے نام سے جانا جاتا ہے وہ زمین جہاں آج حضرتِ معصومہ سلام اللہ علیہہ کی قبر اور ایوان و سہن ہے وہ ایک باق تھا جس کے مالک موسیٰ بن خزرج تھے حضرتِ معصومہ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اسی جگہ پر سپردخاق کیا جاتا ہے اس کے بعد موسیٰ بن خزرج آپ کی قبرِ متحر پر کھجور کے پتوں اور لکڑی سے چھت اور سائبان تعمیر کراتے ہیں یہاں تک کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی زینب قم تشریف لاتی ہیں اور آپ کی قبرِ متحر پر اینٹ پتھر اور کچھی مٹی سے مستطیل لما ایک قم بد تعمیر کراتی ہیں اس وقت حرمِ حضرتِ معصومہ علیہ السلام میں چار رواق پائے جاتے ہیں رواقِ بالا سر جو مسجدِ بالا سر سے لے کر ذریحِ متحر تک پھیلا ہوا ہے اور جسے آئینہ کاری کے ذریعے نہایت خوبصورت انداز میں سجایا گیا ہے رواقِ دارالحفاظ یہ رواقِ ایوانِ تلا سے ذریحِ متحر تک پھیلا ہوا ہے یہ رواقِ زنانہ حصہ ہے جو بی بی کے پائیتی میں واقع ہے رواقِ پیشرو جو مسجدِ تباہ تباہی سے ذریحِ متحر تک پھیلا ہوا ہے معصومِ قم کے روزہِ اقدس میں تین سہن موجود ہیں سہنِ نو جسے سہنِ عطابقی بھی کہا جاتا ہے سہنِ عطیق ایوانِ تلا سہنِ عطیق کے مشہور ترین ایوان میں سے ہے جسے شاہ بیگم نے تعمیر کرایا اور جس پر بارہ سو انچاس حجری مطابق اٹھارہ سو تین تیس عیسوی میں فتح علی شاہ نے سونے کا ملمہ کرایا ان ایوانات میں مختلف قسم کے اسلامی ہنر کی تزیین کی گئی ہے جیسے مقرنسکاری گچبری اور آئینہکاری اور ان میں خطے کوفی خطے نسخ اور خطے سلس میں نفیس کتیبیں موجود ہیں ایوانِ تلا کی لمبائی نو میٹر اس کی چوڑائی چھ میٹر اور اس کی اونچائی چودہ آشاریہ اسی میٹر ہے حضرت معصومہ علیہ السلام کے روزہ اقدس میں بہت سے مراجع اعظام اور علماء اخلاق بھی مدفون ہیں جن کی زیارت یقیناً روح کی شادہ بھی اور ترقی کا سبب ہے جیسے آیت اللہ العظمہ حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی حوزہ علمی اقوم کے بانی آیت اللہ العظمہ سید برو جرتی عالم تشیو کے مرجع بزرگ اور مسجد آزم کے بانی آیت اللہ العظمہ شیخ محمد علی عراقی مرجع تقلید آیت اللہ العظمہ محمد تقی بہجد فومنی مرجع تقلید آیت اللہ شہید آیت اللہ عظمہ محمد علی عظمہ محمد علی عظمہ آیت اللہ 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 عظمہ